کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ نیچے سرخ رنگ کے بڈن کو دبا کر ہیدر وائس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بڈن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ دوستو یہ ایک سچا واقعہ ہے اور پاکستان کے وجود میں آنے سے تقریباً پندرہ سال پہلے کا ہے اس واقعہ کو پہلے میں نے اپنے چینل اردو کارنر پہ پیش کیا تھا اور اس وقت میں نے اس کہانی کو اس شکل میں پیش کیا تھا جو میں نے اپنی والدہ سے بچون میں سنی تھی اس کو میں نے کہانی کی شکل میں خود ترتیب دیا تھا اور پھر اس کو اردو کارنر چینل پہ اپلوڈ کیا تھا جس کے تقریباً پندرہ لاکھ سے زیادہ کے ویوز ہو چکے ہیں اب اسی واقعہ کو میں نے ایک اور ذریعے سے میں نے دیکھا ہے کسی اور جگہ پہ اس کو مختلف پایا ہے اور اس میں یہ واقعہ کچھ مختلف طریقے سے ہے لیکن واقعہ دراصل اسی طرح کی ہے تو میں نے سوچا کہ اس واقعہ کو میں ہیدر وائز چینل پر بھی اپلوڈ کروں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب بہت بڑا ایک پروونس تھا سٹیٹ تھی جو تقسیم کے بعد دو حصوں میں بٹ گیا ایک پنجاب جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا ایک پنجاب ہندوستان میں چلا گیا اور اس کے بھی پنجاب جو ہندوستان میں ہے اس کے بھی پھر آگے سے کافی حصوں میں اس کو بانٹ دیا گیا تو اس کی ایک سٹیٹ بنی ہریانہ ہریانہ میں ایک شہر ہے حصار کے نام سے حصار کا پرانا نام ہانسی تھا یہ واقعہ اسی شہر کا ہے ہانسی یعنی بھارت میں ایک دائی رہا کرتی تھی شریفہ نامی پرانے زمانے میں ہسپتالوں کا رواج تو تھا نہیں اس لیے دائیوں کا کام جو ہے اروج پر ہوتا تھا جو گھروں میں بچوں کی پیدائش جا کر کرواتی چونکہ شریفہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی اس لیے شہر کے علاوہ دور دور کے گاؤں میں وہ بے حد مشہور تھی اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ اس کا اخلاق تھا یعنی اگر کوئی ضرورت مند آدھی رات بھی اسے بلانے آتا تو وہ اس کے ساتھ ہو لیتی اور جہاں تک اخلاق کی بات ہے یعنی بات چیت گفتگو انسان کا طریقہ یعنی کلام تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں مذہبی طور پر بھی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیں کسی انسان سے اچھے طریقے سے بات کرنا تو یہ خوش اخلاقی بھی اس کا ایک وصف تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کے گرویدہ تھے ایک رات وہ سو رہی تھی کہ اچانک باہر کے دروازے پر دستک ہوئی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس کی آنکھ کھل گئی وہ چارپائی سے اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر پوچھا کہ کون ہے شریفہ ہاتون ذرا باہر آنا گلی سے ایک مردانہ آواز آئی شریفہ نے دروازہ کھولا گلی میں دو اجنبی ایک اونٹ کی مہار تھامے کھڑے تھے کہیے جی اس وقت میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتی ہوں شریفہ نے دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا ظاہر ہے بیچاری اکیلی عورت تھی اور رات کا وقت تھا وہ پریشان ہو گئی کہ یہ لوگ کیوں اس وقت آئے ہیں میری بیوی تکلیف میں ہے کیا آپ ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہاں چلنا ہوگا شریفہ نے پوچھا زیادہ دور نہیں بس ذرا ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے اتنی دور اور آدھی رات کے وقت شریفہ بیچاری حیرت سے بولی ارے شریفہ گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ اونٹ ہم اسی مقصد کے لیے لائے ہیں اجنبی نے اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر آپ کو جو معافظہ یعنی کہ اس کی قیمت ملے گی وہ بھی آپ کی توقع و امید سے بڑھ کر ہم دیں گے اس اجنبی نے یہ بات کی تو اس کی بات سن کر شریفہ جو ہے وہ تیار ہو گئی کیونکہ ظاہر ہے جب اس کو معافظہ اچھا ملا تو اس کا دل خوش ہو گیا اور یہ تو پرانے دور کی بات ہے اس وقت انسانیت پھر بھی زیادہ تھی آج کل تو انسان پیار محبت کی باتیں بس کاغذی رہ گئی ہیں آج کل تو ہر کوئی اپنے فائدے کا سوچتا ہے اپنے مستقبل کے لیے جو اچھا سمجھتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے تو وہ بیچاری اس لالچ پر تیار ہو گئی کہنے لگی آپ ٹھہرے میں ابھی اندر سے ہو کر آتی ہوں وہ یہ کہہ کر گھر واپس گئی اندر اور کچھ ضرورت کا جو سامان تھا وہ جلدی جلدی اس نے باندھا اور اپنی نو عمر لڑکی کو جکاتے ہوئے بولی کہ بیٹی میں ذرا کام سے باہر جا رہی ہوں تم اٹھ کر دروازہ بند کر لو تو وہ بیٹی پہلے تو ہران ہوئی لیکن وہ سمجھ گئی کہ ماں کا کام ایسا ہے کہ اس کو کسی وقت بھی باہر جانا پڑ سکتے جب وہ باہر نکلے تھوڑی دیر بعد وہ لوگ شہر سے باہر ایک پک ڈنڈی پر چلے جا رہے تھے شریفہ جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھ گئی اور وہ دونوں اجنبی جو آگے آگے پیدل چل رہے تھے رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی اور چاروں طرف گہرہ سنناٹا چھایا ہوا تھا وہ دونوں اجنبی بھی بلکل خاموش خاموش چل رہے تھے آپس میں کوئی بات چیت نہیں کر رہے تھے اونٹ اور اجنبیوں کے پاؤں کی دھیمی چاب سنناٹے کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی تقریباً ڈیڑھ میل فاصلہ تیہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک ویران سی جگہ پر اونٹ کو روک لیا اور شریفہ کو اترنے کے لئے کہا لیکن آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ کسی گاؤں میں چلنا ہے شریفہ نے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد ویرانے کو دیکھتے ہوئے کہا وہ بیچاری گبرا گئی کہ یہ مجھے گاؤں کا کہہ کر لائے ہیں اور یہاں پر ایک ویرانے میں آ کر انہوں نے روک لیا مجھے تو ان دونوں آدمیوں سے ایک بولا کہ شریفہ خاتون کسی قسم کا خوف و خطر محسوس کیے بغیر ہمارے ساتھ چلی آؤ تم ڈرو مت اور شریفہ کو مجبور ہو کر ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑا لیکن اس کے ذہن میں ترہ ترہ کے خوفناک خیالات پیدا ہو رہے تھے اور اپنے ارد گرد بھائیں بھائیں کرتے ویرانے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی سہمی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور دل میں خدا سے اپنی سلامتی کے لئے دعائیں مانگ رہی تھی خود پر لانت ملامت بھی کرتی جا رہی تھی کہ میں نے نہ سوچا نہ سمجھا اور آدھی رات کے وقت دو اجنبیوں کے ہمراہ چلی آئی کیونکہ جب انہوں نے کہا تھا کہ معاوضہ زیادہ دیں گے تو وہ بھی لالچ میں آ کر چل پڑی نامعلوم یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں اب وہ بچاری دل میں سوچ رہی تھی تھوڑا فاصلہ پیدل چلنے کے بعد دونوں اجنبی ایک پرانے کھنڈر میں داخل ہو گئے اور زمین دو سیڑھیاں اترنے لگے شریفہ چل تو ان کے پیچھے رہی تھی لیکن خوف سے لرز رہی تھی سیڑھیاں ختم ہو گئیں و اجنبیوں کے ہمراہ ایک خاصے بڑے کمرے میں داخل ہوئی کمرے کے وسط یعنی درمیان میں فرش پر ایک عورت درد زدہ یعنی درد میں مبتلا بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی تو عورت کو دیکھ کر شریفہ جو ہے وہ اس کا خوف جاتا رہا اس کو حوصلہ ہوا کہ چلیں یہ دو مرد اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ عورت بھی ہے تو وہ دونوں اجنبی عورت کی طرف اشارہ کر کے وہاں سے باہر نکل گئے مطلب یہ کہ یہ مریض ہے جس کے لئے ہم تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں اس عورت کو بچوں پیدائش ہونے والی ہے ان کے جاتے ہی شریفہ آگے بڑی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی تقریباً ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہوتے ہی زمین پر دو تین دفعہ لوٹنے کے بعد اٹھا اور چلتا ہوا کمرے کے کونے میں جا کر اتمنان سے بیٹھ گیا یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز منظر دیکھ کر شریفہ حق کا بکہ رہ گئی وہ بت بنی آنکھیں پھاڑے کونے میں عجیب بیٹھے ہوئے اس عجیب و غریب بچے کو دیکھے جا رہی تھی بچہ بڑی حیرت سے کبھی اپنی ماں کو کبھی شریفہ کو اور کبھی کمرے کو گھور رہا تھا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی شریفہ کے دل میں خیال آیا یہ منظری بڑا خوفناک تھا کہ ایک بچہ ایک دم سے بڑا ہو کر اٹھ کر جا کر بیٹھ گیا تو اس نے اپنی انگلی کو دانتوں سے کٹا کہ کہیں میں خواب نہ دیکھ رہی ہوں نہیں میں تو ہوش میں ہوں اور یہ ساری حقیقت ہے دوسرے ہی لمحے اسے احساس ہوا تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی پہلے بچے کی طرح زمین پر دو تین دفعہ لوٹنے کے بعد اٹھا اور چلتا ہوا کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گیا حیرت اور تجب کے ساتھ ساتھ شریفہ پر اب خوف بھی چھا رہا تھا یعنی وہ ڈر گئی یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر وہ کبھی بچوں کی طرف اور کبھی زمین پر لیٹی درد اور کرب سے کراہتی ہوئی اس عورت کو دیکھ رہی تھی حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کی وجہ سے وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوا اس نے بھی اپنے دونوں بھائیوں کی طرح تیسرے کونے کو تلاش کیا جب تیسرا بچہ بھی ہو چکا تو عورت اٹھ کر بیٹھ گئی اور بڑی محبت اور تشکر بھری نظروں سے شریفہ کو دیکھنے لگی جو خوفزادہ نظروں سے کبھی بچوں کو اور کبھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی شریفہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سمجھنے اور سوچنے کی تمام قوتیں سلب ہو چکی ہیں وہ اس وقت چونکی جب اجنبی نے اس کا کندہ ہلایا ارے امہ یہ لو اپنا انام ہم تمہاری ہمدردی کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں شریفہ نے ایک نظر اجنبی کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور خموشی سے اپنی جھولی اس کے سامنے پھیلا دی جو اجنبی نے کوئلوں سے بھر دی یہ کوئلے ہوتے ہیں جو انگیٹھی میں جلانے کے کام آتے ہیں تو اپنا انام کوئلے دیکھ کر حیرت کے ساتھ اسے بہت غصہ بھی آیا ظاہر ہے وہ تو معافضے کا سن کر آئی تھی لیکن یہاں کوئلے دیکھ کر اس کی ساری امیتوں پر پانی پھر گیا لیکن وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے چپ رہی کیونکہ وہ اچھی طرح اندازہ کر چکی تھی کہ یہ لوگ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہیں اور این ممکن ہے کہ یہ جن ہوں اب میں جانا چاہتی ہوں شریفہ اٹھ کڑی ہوئی کیونکہ وہ وہاں سے جلد از جلد نکل چل بھاگنا چاہتی تھی چلیے ہم آپ کو چھوڑ آئیں اور وہ خاموشی سے ان کے ہمراہ تیخانے سے باہر آئی اور اونٹ پر سوار ہو گئی باہر کی تازہ ہوا کھانے سے اس کے ہوش و ہواس قدر بحال ہو گئے جولی میں پڑے ہوئے کوئلوں پر نظر پڑی تو شریفہ بیچاری پھر ایک مرتبہ غصے سے کامنے لگی لیکن خوف کی وجہ سے ان سے کوئی گلہ بھی نہ کر سکی کہ تم بدبختوں مجھے اتنا معافضے کا لالچ دے کر لائے تھے اور مجھے دیا کیا ہیں یہ کوئلے اور جب وہ ان کو کچھ نہ کہہ سکی تو کوئلوں پر غصہ نکالنے لگی یعنی خاموشی سے ایک ایک کر کے وہ کوئلوں کو نیچے گرانے لگی جب وہ گھر پہنچی تو مشرق سے سورج تلو ہو رہا تھا یعنی صبح کا وقت ہو رہا تھا ابھی آئید کوئلے اس کی جھولی میں باقی تھے جو اس نے سہن کے کونے میں پھینک دیئے غصے سے اور بڑھ بڑھاتی ہوئی آ کر چارپائی پر گر گئی اسے لیٹتے ہی بجاری کو بخار نے آدھ بوجھا اس کے کرہنے کی آواز سن کر اس کی بیٹی بھی جاگ گئی اور کہنے لگی اماں کیا بات ہے تم پریشان دکھ رہی ہو اس کی پہشانی کو آ کر ماتھے کو ہاتھ لگایا اور کہا تمہیں تو سخت بخار ہو رہا ہے اماں کہاں گئی تھی تم ارے موہ جن لے گئی تھے مجھے وہ بیچاری غصے سے بولی ارے جن اس کی بیٹی حیرت سے بولی ہاں کمبختوں نے میری محنت کا معافظہ کوئلے دیئے مجھے اس کی ماں نفرت سے بولی کوئلے وہ تاجب سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی ہاں خدا ان کا برا کرے مجھے یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ تمہاری توقع سے کہیں زیادہ معافظہ دیا جائے گا شریفہ نے غصے سے کہا ارے اماں مجھے بتاؤ وہ کوئلے کہاں ہیں اس کی بیٹی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ارے سہن کے کسی کونے میں پھینک آئی تھی اس کی ماں کے لہجے میں اب بھی نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا تو اس کی بیٹی اٹھ کر سہن میں گئی اور پھر تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے میں واپس داخل ہوئی ارے اماں وہاں تو سونے کے ٹکڑے پڑے ہیں لڑکی تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا نہیں اماں میں سچ کہہ رہی ہوں خود چل کر دیکھو شریفہ بخار کی پرواہ کیے بغیر بستر سے اٹھی اور سہن کی طرف لپ کی واقعی جہاں اس نے کوئلے پھینکے تھے وہاں سونے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے چند لمحے تو شریفہ سونے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو حیرت زدہ نظروں سے گھورتی رہی اور پھر چلانے لگی ارے میں لٹ گئی لوگو میں لٹ گئی کیا ہوا اماں اس کی بیٹی نے پھر حیران ہو کر پوچھا کہ اماں خوش ہونے کے بجائے پھر بین کرنے لگی ہے کہ میں لٹ گئی ارے بیٹی میں لٹ گئی کیونکہ میں بدنصیب اتنے ہی کوئلے راستے میں پھینکائی ہوں شریفہ روتے ہوئے بولی چلو اماں جلدی اٹھ کر چلو دیکھتے ہیں ممکن ہے کہ وہ ہمیں مل جائیں کیونکہ ابھی پوری طرح سویرہ تو نہیں ہوا اور وہ دونوں ماں بیٹی رات والے راستے پر کافی دور تک گئیں لیکن انہیں کچھ نہ ملا جتنی خوشی شریفہ کو سونے کے ٹکڑے دیکھ کر ہوئی تھی اتنا ہی اسے یہ غم بھی تھا کہ بے وکوفی کی وجہ سے اتنے ہی کوئلے وہ راستے میں پھینکائی تھی بار کیف اسی روز شریفہ نے بڑے فخر سے رات والا واقعہ تمام اہل محلہ کو سنایا جب محلے کے ایک عالم نے یہ واقعہ سنا تو شریفہ کی اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ واقعی جن تھے یہ واقعہ شریفہ کی بیٹی نے خود سنایا تھا شریفہ تو مر چکی لیکن اس کی بیٹی جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پنجاب کے شہر میلسی میں آ کر رہائش پذیر ہو گئی دوستو امید ہے یہ واقعہ آپ نے پسند کیا ہوگا اور میں نے جو اپنا واقعہ اس کو اردو کارنر پہ پیش کیا تھا میں نے اسی طرح سے سنا تھا کہ ایک دائی جو ہے اس کو ایک بلی دکھائی دیتی ہے جس میں وہ بلی جو ہے حاملہ ہوتی ہے اور دائی اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ کاش وہ اگر عورت ہوتی تو اس کا وہ بچوں کے پیدائش میں اس کی مدد کرتی تو اس طرح وہ جو بلی ہوتی ہے وہ اس دائی کو بلواتی ہے جب اس کی پیدائش کا وقت آتا ہے وہ بلی دراصل ایک جنات کے قبیلے میں سے ہوتی ہے تو وہ واقعہ کچھ اس طرح ساتھا اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان آفات سے محفوظ رکھے اور ان کا وجود ہے قرآن سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و مان میں رکھے ہیدر وائز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے شکریہ